پاکستان میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے جنیوا میں کانفرنس اسلامی ترقیاتی بینک کا بڑا اعلان اسلامی ترقیاتی بینک تین سال میں چار ارب بیس کروڑ ڈالر فراہم کرے گا عالمی بینک کا پاکستان کو دو ارب ڈالر دینے کا اعلان فرانس پاکستان کو دس ملین ڈالر دے گا چین کا سیلاب متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے مزید دس کروڑ ڈالر دران کا اعلان جاپان پاکستان کے سہلاف سے متاثرہ علاقوں کی تعمیر کے نو کے لیے مزید 77 ملین ڈالر انداد دے گا جرمنی کا پاکستان کو 84 ملین یورو دینے کا اعلان ایشیائی ترقیادی بینک سہلاف متاثرین کے لیے ایک عرب ڈالرز دے گا یو ایس ایٹ کی جانب سے 100 ملین ڈالرز یورپی یونین کی جانب سے سہلاف متاثرین کے لیے 500 ملین یوروز دیے جائیں گے سیلاب متاثرین کے لیے ملنے والی انداد کا شفاف استعمال یقینی بنایا جائے گا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرایا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف کی یو ان سیکرٹری جنرل کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کہا سیلاب متاثرین کے ساتھ دھرپور یک جہتی پر عالمی برادری کے شکر گزار ہیں سیلاب کے باعث پاکستان کو تیس سرب ڈالر سے زائد کا مالی نقصان ہوا جنبہ کانفرنس پہ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سیلاب سے متاثرین علاقوں کی تعمیر نو کے ساتھ ملکی معیشت کی بحالی بڑا چیلنج ہے جو جی ڈی پی کا آٹھ فیصد ہے سیلاب متاثرین کی بحالی اور تعمیر نالٹ کے لیے فریم ورک تیار کرنے پر کام کر رہے ہیں جس کے لیے سولہ آشارہ تین بلین ڈالرز کی ضرورت ہے اقوام متحرہ کے سیکرنٹری جنبرل انٹونیا گوئی تیرس کا پاکستان کی تعمیر نو کے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کا مطالبہ جنبہ میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستان موسمیاتی تباہی عالمی مالیاتی نظام کے دیوالیہ پن کا ایک ساتھ شکار ہوا انٹرسٹرکچر کی بحالی کے لیے بڑے پیمانے پر اقتامات کی ضرورت ہے پاکستان جیسے ترقی پزیر ممالک کے لیے قرضوں سے نجات مالی انداد تک رسائی کے لیے مزید طریقے تلاش کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو تین سال کی مدت میں سولہ بلین ڈالرز سے زائد کی انداد درکار ہوگی ترقی آفتہ ممالک کو مزید مالی مدد کرنی چاہیے وزیر خارج بلاول بھٹت زرداری نے کہا پاکستان کا بیشتر علاقہ اب تک سیلاوی پانی میں ڈوبا ہوا ہے انڈرز سٹرکچر کی تعمیر اولین ترجیح ہے تعمیر نو کے لیے اگلے کئی سال شراکتداروں سے مدد کی ضرورت ہوگی وزیر خزانہ اس حق دار بھولے وحالی کے لیے لگائے گئے تخمینے میں پچاس فیصد پاکستان اپنے وسائل سے خرچ کرے گا سیلاب متاثرہ آخری شخص کی وحالی تک کوششیں جاری رکھیں گے اگر ساری کانفرنس ویڈیو لنک پر کرنی تھی تو جنیوہ جانے کی کیا ضرورت تھی پیسے تو نہیں آئے لیکن کئی لاکھ ڈالرز وزیراعظم اور ان کی قابینہ کے طور پر لگ گئے لگتا ہے پاکستان آئندہ چھ ماہ میں ڈیفولٹ سے بچ جائے گا بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کو جون کے آخر تک آئیم ایف کی رقم فائدہ دے گی سرمایہ کاروں کو ڈالرز میں بارے قرض کی واپسی کی فکر ہے قرض کی واپسی اپریل دوہزار چوبیس پہ ہونی ہے مارکٹ رسک اسسمنٹ کے مطابق پاکستان کو آئیم ایف یا دیگر قرض دہندگان سے مزید بیرونی امداد کی ضرورت ہوگی وزیراعظم شہباز شریف نے آئیم ایف سے محلت مانگ لی کہا انہوں نے ایم ڈی آئیم ایف سے کہا ہے کہ رحم دلی دکھائیں پاکستان کو سانس لینے کا موقع دیں یہی بات پاکستان کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوئی ترس نے بھی کی ہے جنبا میں سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ سیلاسدہ پاکستان مشکل میں ہے غریب عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈالنا غیر انسانی عمل ہوگا پاکستان آئیم ایف پروگرام کی سخت شرائط پر عمل کرے گا لیکن کچھ محلت دیں شہباز شریف نے کہا کہ وہ آئیم ایف کو مسلسل قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یقین ہے کہ ایک دن انہیں منطق اور حقائق سے قائل کر لیں گے پاکستان ڈالر کا ایکسچینج ریٹ مارکٹ کے مطابق کرے ایکسچینج ریٹ پر مصنوعی پابندی ختم کرے ذرائع وزارب خزانہ کے مطابق آئیم ایف کا مطابق ہے کہ پاکستان کو تیس جون دو ہزار تئیس تک پیٹرولیم لیوی آٹھ سو پچپن آرب روپے جمع کرنے کا فلان بھی دینا ہوگا گیس کے شعبے میں پندرہ سو آرب روپے کا سرکلٹ ڈیٹ ختم کرنا ہوگا گیس کے نرخ بڑھانا ہوں گے جنبا کانفرنس کی سائیڈ لائن پر وزیر خزانہ ساخت دار اور آئیم ایف وفد سے علاقات بھی کریں گے آئیم ایف ٹیک سامزن میں تین سو آرب روپے کے اضافے کا مطالبہ بھی کر رہا ہے پاکستان کو بجلی کے نفسانات کم کرنے کے لیے بجلی کے ریٹ پڑھا نہیں ہوں گے آٹھا مہنگا ہو گیا لوگوں کی جان پر بانائے سرکاری نرخ و آٹھا خریدنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد میں رش آٹھا کم اور خریدار زیادہ ویسے لیے لوگ ٹرکوں کے پیشے دوڑنے پر مجبور سرکاری طور پر قائم پوائنٹس پر آٹھے کے ایک تھیلے کے لیے مرد و خواتین کی لمبی لمبی قطاریں اوپن مارکٹ میں مہنگا آٹھا فروغ کرنے پر جگہ جگہ احتجاج ہونے لگے بھکر میں بچے سکول جانے کی بجائے سستے بازار پہنچ گئے خواتین سڑکوں پر نکل آئیں حیدر آباد میں سستہ آٹھا نہ ملنے کے خلاف احتجاج گھوٹکی میں ایک سٹال پر آٹھے سیکڑوں خریدار جمع لڑکانہ آتھر پارکر سجاول میں احتجاج کوٹ حدو میں مظاہرین پر سرکاری اہلکار نے کرسی دیماری لڑکا زخمی ہو گیا آرمی چیف جنرل آسم منیر کی سعودی ولی اہد شکزادہ محمد بن سلمان سے بلقات دو طریفہ تعلقات مستحکم بنانے فوجی اور دفاعی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق ولی اہد محمد بن سلمان نے سرمائی کیمپ میں آرمی چیف جنرل آسم منیر کا استقبال کیا فاغ پوج کی کمان سنبھالنے پر مبارک بات دی آرمی چیف نے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے بھی ولقات کی ولقات میں دو طریفہ تعلقات مزید بسطور بنانے پر زور دیا گیا پنجاب اسملی کا اصلاح تقریبا پونے تین گھنٹے کی تاخیر سے شروع پرویر زلاحی کی طرح سے اعتماد کا ووٹ نہ لیے جانے پر اپوزیشن اور حکومتی ارکان کے نارے شور شرابہ حکومتی ارکان کے مہمانوں کی گیلری میں موجود رانہ سن اللہ کے خلاف نارے وزیر دفاع خواجہ آسو کہتے ہیں پنجاب اسملی میں ان کے نمبر پورے ہیں صحافی نے پوچھا اعتماد کے ووٹ کے لیے 186 ووٹ چاہیے آپ کے پاس تو 186 بھی نہیں خواجہ آسف بولے اتنا حساب ہونے نہیں آتا ہمارے نمبر پورے ہیں رانہ مشہد نے پرویر زلاحی کو نمبر پورا کھنے کا چائلنج تیز دیا کہا چوہدری پرویر زلاحی عدالتی وزیر آلہ ہیں یہ اعتماد کے ووٹ سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم انہیں بھاگنے نہیں ہیں الیکشن تو اور کام کو خراب کر دے گا جو جیتے گا وہ جیتا ہوگا دوسرا کہے گا میں نہیں مانتا جب تک پولیٹیکل ڈائیلوگ نہیں ہوگا جب تک پولیٹیکل ڈائیلوگ نہیں ہوگا تمام سیاسی قوتوں کا کہ آگے ملک کو لے کے کیسے جانا ہے اور ریاستی ادار ہے جب اس کے اندر آن بورڈ نہیں ہوں گے تو یہ کرائیسیز تو چلتا رہے گا پر الیکشن سے پہلے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں سیاسی قوتوں کو بیٹھنا پڑے گا شمول پی ٹی آئی کے جیسی تیسی بھی وہ سیاسی قوت ہے ہم انہیں اچھے لگتے ہیں برے لگتے ہیں ہمیں سٹیک اولڈر ہیں ہمیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ گزارہ کر رہے ہیں جتنی جلدی یہ بات سمجھ آ جائے گی اتنی جلدی یہ کرائیسیز اوور ہونے کی طرف جائے گا ورنہ کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا الیکشن نہیں اتفاق رائے وفاقی وزیر سعاد رفیق نے صاف صاف کہہ دیا الیکشن حل نہیں الیکشن سے پہلے تحریک انصاف سمیت تمام سیاسی قوتوں کو بیٹھنا پڑے گا سیاسی ڈائلوگ نہ ہوا تو کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا میڈیا سے گفتگو میں کہا پرویز الہی اعتماد کے ووٹ میں تاخیر کر رہے ہیں عدالت کو انہیں تلقیم کرنا چاہیے تھا وہ سمجھتے ہیں عدالت جا کر کہیں مسئلہ حل ہوگا سیاست بونوں کے ہاتھ چلی جائے تو معاملات عدالتوں میں جاتے ہیں عدالتوں میں بھی نظریہ ضرورت یا رشتے داریاں دیکھی جائیں تو مسائل بڑھتے ہیں کراچی اور حیدرباد میں بغضیاتی انتخابات شیڈیول کے مطابق پندرہ جنوری کو ہی ہوں گے ایمکی ایم کی درخواست مسترہ جماعت اسلامی کی منظور الیکشن کمیشن میں فیصلہ سنا دیا چیف الیکشن کمیشنر نے کہا الیکشن میں اکٹھے دوہری ووٹر فہرست استعمال نہیں ہو رہی اتظامیہ کراچی حیدرباد بغضیاتی انتخابات کے پندرہ جنوری کے انعقاد کو یقینی بنائے ایمکی ایم کا معاقب تھا کہ الیکشن میں دوہری ووٹر فہرست استعمال ہو رہی ہیں بلدیاتی الیکشن نئی ووٹر فہرست پر کرائے جائیں جماعت اسلامی نے درخواست دی کہ بلدیاتی انتخابات شیڈیول کے پتابق پندرہ جنوری کو ہی کرائے جائیں الیکشن کمیشن نے حساس پولنگ سٹیشنز پر فوج سائنات کرنے کا مراصلہ سیکیٹریز داخلہ کو بھیج دیا الیکشن کمیشن نے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے قانونی تقاضوں کو پسے پشت ڈال دیا متعصبانہ فیصلے کے خلاف عدالت سے میرے تمام دروازے کٹ کٹائیں گے سلچمان ایم کی ایم کا فیصلے پر عرض عمل کہا جس الیکشن میں جالی حلقہ بندیوں اور جالی ووٹر لسٹ کے ذریعے دھاندی ہو چکتی ہو اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا عدالتوں سے انصاف نہ ملا تو عوامی عدالتیں فیصلہ کریں گے وزیر اطلاعات سے شرجیل انام امن کا کہنا ہے کہ کراچی اور ہیدر آباد میں ملدیاتی الیکشن سے مطالق الیکشن کمیشن کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں سندھ حکومت فیصلے پر عمل درامت میں اپنا کردار ادا کرے ایک صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ یہ خونی الیکشن ہوں گے الیکشن کمیشن اس پاک کا بھوٹر لے کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن کی دکان میں گیا سیلنڈر کا دھماکہ گرین لائن پس بال بال بج گئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بس کے گزرتے ہی دھماکہ ہوا دھماکے میں ایک شخص زخمی ہوا ہے بانہ میں بے امنی اور تاغٹ کے لنک کے خلاف شدید سردی میں دھرنا چوتھے روز بھی جاری قبائلین اور سیاسی نماتوں کے رہنماؤں کی شرکت موحلین کا علاقے میں قیام عام اور پتخوری قاتل اور اقویٰ کی وارداتیں ختم کرنے کا مطالب خیبت وختونخواہ کے علماء نے دہشت گردکار روائیوں کو مسترد کر دیا فتوہ جھاری کر دیا کہا جہاد کا اعلان اسلامی ریاست کا سربراہ کر سکتا ہے ہر شخص کو جہاد کے اعلان کا حق نہیں قانون کی پاسداری سے گریز شرعان ناجائز ہے پولیس اور پوجی اہل قارن خلاف اتیار ہتیار اٹھانا شرعان ناجائز اور ریاست کے خلاف ہے اسلامی ریاست کے اندر کسی قسم کا فتنہ و فساد مہازارائی پھیلانا شریعت کی روح سے جائز نہیں پاکستان کے دستور اور قانون سے بغابت کرنے والا سزا کا مستحق ہوگا وزیر آباد قاتلانہ حملے پر امران خان کا جھوٹ پکڑنے والا پولی گراف ٹیسٹ کروایا جائے حملے کے الزام میں گریفتار ملزم نوید کے وکیل نے نئی درخواست دائر کر دی گجنبالہ کی انصدادی تحشت کر دی عدالت میں مواقف اپنایا کہ امران خان مقدمے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں متضاد بیانات دیئے ہیں امران خان کا پولی گراف ٹیسٹ آصل ملزمان تک پہنچنے کے لیے مدد کر سکتا ہے پشاور میں دوروس کے دوران بیس کلو مکس آٹے کا تھیلہ ستائیس سو سے بڑھ کر تین ہزار روپے فائن آٹا تھائیس سو سے بڑھ کر تین ہزار ایک سو روپے کا ہو گیا پنجاب میں آٹے کی قلت بڑتی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے فلار ملز کا کوٹا بڑھا دیا گیا آج سے ملوں کو چھبیس ہزار ٹن سستی گندم ریلیز ہوگی بلوجستان کو اب تک پاسکو سے مقلوبہ مقدار میں گندم نہیں مل سکی حکومت بلوجستان کو معاہدے کے پہت پہت پاسکو سے دو لاکھ بوری گندم ملنا تھی گدشتہ اوز صرف دس ہزار بوری گندم حصول ہوگی مل بھر میں سردی سردی اور سردی سوات میں سیاہوں نے مالم جبرخ کر لیا اس طور میں دوسرے روز بھی برثباری جاری ظلہ دیامر میں برثباری سے رزام زندگی مخلوج آزاد کشمی کے پالائی علاقے میں برثباری اور بارش کا سلسلہ تھم گیا برثباری کے باعث شاردہ سے تاو بٹ تک شہرائے دیلم بند آج سب سے کم درجہ حرارت ممزہ میں منفیر سات سکردو منفیر چار اس طور منفیر تین گلگر دو پلاتی اسلام آباد پانچ کراچی بارہ جبکہ لے میں کم سے کم درجہ حرارت منفیر آٹھ دیگری سنٹیگریڈ ریکارڈ کیا گیا کراچی والے کرلے تگیاری کڑاکے کی سردی ہے آنے والی تیرہ جنوری سے کراچی میں سردی بڑھنے کا امکان چودہ سے سترہ جنوری کے دوران رات کا درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں جا سکتا ہے سردی کی لہر اتھارہ جنوری تک ملک پھر میں اثر انداز رہے گی سردی کی شدت بلوچستان میں زیادہ رہے گی سندھ اور پنجاب کے میدانی لاقومی درجہ حرارت صفر سے دو ڈگری سنٹی گریڈ تک رہنے کی پیش گئی بے رحم سردی سہلاوی پانی امدادی سامان کی غیر منصفانہ تقسیم بلوچستان کے سہلاو متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو سکیں نصیر عباد لہڑی دیرالہ یار سمیت مختلف علاقوں میں گھروں کا سربے مکمل ترقیاتی کام شروع نہ ہوا متاثرین کا احتجاج حکومت سے مسائل حل کرنے کا مطالبہ مشرا بی بی مجھے بیٹا کہتی تھی وہ آڈیو تہلی ایک لی ٹیم کام کر رہی ہے کہ آڈیو لیک کس نے نکالی جس نے سب سے پہلے آڈیو نکالی پتا چل جائے گا کہ وہ ٹاؤٹ ہے رہنما پی ٹی آئی صرف بخاری کی نیاب راول پنڈی میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو ظلط بخاری کو اہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے زمین القادر ینیورسٹی کو منتقل کرنے کے اغضان میں پوچھ گچ کے لیے طلب کیا گیا تھا کہتے ہیں سوال نامہ دیا گیا ہے اس کا کل پرسوں تک جواب دے دیں گے نیاب نے بطور ملزم نہیں بطور گواہ بلایا مونس الہی کے دوست کو ہم نے گرفتار نہیں کیا ایف آئی اے کا لہور ہائے کورٹ موقف مونس الہی کے قریب دوست احمد فاران خان کی بازیابی کے لیے درخواست پر سمان ایف آئی اے نے رپورٹ جمع کر دی عضالت احمد فاران کو آج بیش کرنے کا حکم دیا تھا کراچی میں لفقت آبات نمبر چار میں کیمیکل کے گودام میں لگی آگ بجھانے کی کوششیں جاری پہلے منزل پر لگی آگ نے امارت کے تینوں فلورز کو لپیٹ پر لے لیا چار فائی ٹینڈرز آگ پر قابو پانے میں مصروف فائر برگیر حکام کا کہنا ہے کہ گودام میں مختلف اقسام کا کیمیکل موجود ہے گلیاں تنگ ہونے کے باعث مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے کراچی میں سی ویو پر مبینہ طور پر ڈوبنے والی لڑکی کے اسپتال سے نکلنے کی سی سی ٹی وی ویڈیو جیو نیوزیں حاصل کر لی ویڈیو میں لڑکی کو اپنی کولیگ کے ہمراہ اسپتال سے نکلتے دیکھا جا سکتا ہے جمعہ کے روز گمشدگی کے بعد گودشتہ روز ملنے والی لاش ایم ایلوں نے چند گھنٹ پرانی طرار دی تھی پولیس نے اترام دینے والے کو شامل تفتیش کر لیا گمشدگی کے مقدمے میں نیجی اسپتال کے مالک ویٹرنری ڈاکٹر سمیت دو ملزمان پہلے ہی گرفتار کرنگی کراچی سے لا پتا دونوں لڑکیاں لاہور سے بازیاب دونوں کوریا جانے کے لیے مبینہ طور پر خود گھر سے گئیں تفتیشی حکام کا دعویٰ لڑکیاں کورین میوزک بینڈ سے متاثر تھیں منصوبہ بندی گھر سے کے ہر سے نکلیں مختلف ٹرینوں کی معلومات لیں دونوں لڑکیاں کسی تیسری لڑکی سے رابطے میں تھی تیسری لڑکی کون ہے کھوچ جاری دونوں لڑکیاں جانے سے پہلے گوگل آئی ڈی فارمیٹ کر کے گئی تھی اپنے والدین کے نمبر پر ووٹس ایپ استعمال کرتی تھی کراچی میں پاک نیوزیلینڈ پہلا ون ڈے نیوزیلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کو جیت کے لیے دو ست چھپن رنس کا حدف دیا ہے نسیم شاہ کی پانچ وکٹیں پرکٹ بورڈ ہر کپتان میں تھنگ گئی نائب کپتان مقرر کیے گئے شان مسود پہلے ہی ون ڈے سے ڈراؤپ کر دیا گئے لیگ سپنا عسام آمیر کا نیوزیلینڈ کے خلاف ون ڈے میں ڈیبیو کوچ سکلہن مشتاق نے ون ڈے کے پہنائی فرس بولا شاہین آفریدی کی صاحب کپتان باقار فٹنس اور ریہاب کے لیے ٹپس لیں شاہین آفریدی نے بولنگ کوچ کے ساتھ نیٹ پر بولنگ پر تسپی کی اور مولا جرد سلطان راہی کے پرستار آج بھی بے شمار چاہنے والے ان کی سبتائیسی درسے نہیں بھولے سلطان راہی کو نوج اندریوں نے سے پشاندے کو گزرمالہ سے لاہور آتے ہوئے قتل کر دیا گیا تھا موسیقی